اس وقت ہمارے ذات ایش ایمز کے سٹوڈیو میں افروض عالم سائنس صاحب نے جو تو سرکل جارٹ نیٹ کیلئے ایک کام کرتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے بہت سا اس کا دلیا میڈیا کے مدان لکھی ہیں اور فی الحال انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے شہ بولا نیل آندولن کے ایک نائک ان کا تعاوت میں لکھرایا ہے بہت ایک اچھے انداز میں ریسرچ بک ہے یہ ایک پیسے ریفرنس کے ساتھ انہوں نے لیا ہے کافی سرانہ ہو رہی ہے دیلی میں کل بائیس تاریخ اس کا اکتاب ہونا ہے اور اس سے پہلے بیہار میں اس کا اکتاب بڑے دامانے پر ہو چکا ہے کافی اہم سرگرنے سے گئی ہے آدمی ان سے جانے چاہیں گے کہ اس کتاب کی لکھنے کی پرڈاوں نے کیسے ملی اور اس کتاب کی کیا ہے خاص بات آپ بتائیں گے کہ یہ کتاب لکھنے کیلئے آپ کو پرڈا کیسے ملی اور خاص بات کیا ہے اس کتاب کی جی سب سے پہلے میں بتا دوں کہ میں خود چمپارن کا رہنے والا ہوں اور بچپن سے جو ہے ہم نے اپنے ابو سے شیخ گلاب کے خصے کارنیوں کو سنا ہے ٹھیک ہے لیکن کتابوں میں نہیں پڑا ہے تو یہ سبتہ تھی کہ جو ہے میں خود ان کے نام پر کالیج ہے جی ایم کالیج گلاب میموریل کالیج اس کا میں طالب علمی رہا ہوں تو ایک جانے کی خواہش تھی کہ شیخ گلاب آخر ہیں کون جن کے نام پر کالیج بھی ہے یا جن کی تعریف جو ہے وہاں ابو جان بھی کرتے رہے پہلے یا ان کے خصے کہانے سناتے رہے تو یہ ایک جاننے کی خواہش کہیں نہ کہیں دل میں تھی تو میں نے ان پر ڈھوڑنا شروع کیا کیونکہ میکسیمم اتحاسکاروں نے ان کو نئے انداز کیا ہے جبکہ جو نیل آندولن جو ہوا تھا بیہار میں اگر انیس سا پانچ سے انیس سا نو کے دور کی بات کرے تو اس کے مین جو آدمی تھے وہ شیخ گلاب تھے جو انگریزوں کا ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا کسانوں پر کسانوں کو تین گھٹیا پر تھا ان کے اوپر تھی آپ ساتھ جانتے ہوں گے اس کے بارے میں تو اس کا پہلا بھی روز جو ہے وہ شیخ گلاب نے کیا تھا اور وہ پہلے اپنے گاؤں کے گھر کے لوگوں کو پھر گاؤں کے لوگوں کو پھر اپنے دوستوں کو جمع کیا اور وہ پھر جو ہے وہ ایک لڑائی جمین پر کسانوں کے حیث کو لے کر ان کے فائدوں کو لے کر انگریزوں کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑنی شروع کی اس میں ایک پہلا مرڈر بھی ہوا جو مانا جاتا ہے کہ یہ آزادی کے لڑائی میں کسانوں دوارہ کی گئی پہلی حتیہ تھی بلومفیلڈ کا انگریز مینجر تھا وہانیل کو ٹھیکا تو اس کا مرڈر بھی ہوا پھر پیر محمد مونیز جو ہے وہ ان لوگ کو گائیڈ کرتے ہیں اس آندولن میں رادے مل مٹانی جڑتے ہیں شیط اللہ جڑتے ہیں کھینر رہ جڑتے ہیں اس طرح کے کئی سارے دوست جو ہے ان کو اس کے علاوے حافظ محمد دین ہیں حافظ دین محمد ہیں حافظ ثانی ہیں اور کئی تمام لوگ جو ہے وہ اس میں وابستہ ہوتے ہیں رجب علی ہیں سیخ رجب ہیں سیخ دیعت اللہ ہیں تو سب لوگ اس سے اس مومنٹ سے وابستہ ہوتے ہیں اور اس کی جو ہے انہوں نے بھاری قیمتیں بھی چکا یونگریزوں نے ان کو ایک بار نہیں کئی بار جیل میں ڈالا ان لوگوں نے بہت سارے ٹرکس اپنا ہے دشارہ کا میلہ کا انہوں نے استعمال کیا اس میں لوگوں کو اکھٹا کر کے کہ ہم آواز نکالیں گے گاؤں میں اگر کوئی پرولم ہوتی ہے تو لوگ آواز کے دوارہ لوگوں کو جمع کریں گے اور پھر ہم ان کا ویروت کریں گے تو ان کے بہادری کے بہت سارے قصص ہیں جو آپ کو اس کتاب میں ضرور ملیں گے خاص بات کیا ہے جو ملک آنے والی اس نئے نسل کو اپنی طرح متوجہ کریں خاص بات یہ ہے کتاب میں ایک تو پہلی بات کے ریسرچ بک ہے خاص بات یہی ہے کہ شیخ گلاب کے بارے میں جو اتحاسکار ہیں جو ہسٹورین ہیں انہوں نے ان کو درکنار کیا ہے نیل آندولن ہم لوگ نائند کلاس کے انسی آٹی کے بک میں بھی پڑھتے ہیں لیکن وہاں ہم پڑھتے ہیں کہ راج کمار شکل جو تھے وہ اس کے اگوا تھے لیکن جب میں نے ریسرچ کیا تو میں نے یہ پایا کہ نیل آندولن میں راج کمار شکل تو کہیں نہیں تھے چمپارن سترکرہ میں ان کی جو بھومکہ ہے اسے انکار نہیں کیا جا رہا لیکن نیل آندولن جو ہوا انیس سو پانس سے انیس سو نو کے بیچ میں اس میں راج کمار شکل کہیں بھی نہیں ہے کسی بھی ڈاکومنٹس میں نہیں ہے کسی بھی آرکائیول میٹریل میں نہیں ہے کہیں بھی ان کی کوئی چرچہ نہیں ہے کبھی وہ جیل نہیں گیا تو یہ ایک خاص بات ہے دوسرا ہے کہ ان کی بہت ساری چیزیں گلاب جو ہے وہ صرف انیس سو پانس سے انیس سو نو تک ہی ایکٹیب نہیں ہے بلکہ گاندھی کے آنے کے بعد بھی جیل میں رہے ہیں وہ بارہ سے پھر وہ ایکٹیب ہو گا ہیں اور گاندھی کے آنے کے بعد بھی وہ چمپارن میں ایکٹیب ہیں بلکہ وہ گاندھی کے ساتھ خود ہے تیس اپرائیول انیس سو سترکھو آسے یعنی سو سال پہلے تقریبا گاندھی خود ان کے گھر گیا ان کا بیان ہوا بیان میں وہ خود بتاتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں نے یہ مومنٹ شروع کیا خود بتاتے ہیں وہ کہ میں نے یہ مومنٹ شروع کیا تھا انگریزوں نے مجھے جیل میں ڈالا میں پانچ سال جیل میں رہا جیل میں مجھے ڈورچر کیا گیا میرے آنکھوں میں دوائے ڈالی گئی جس نے میرے آنکھ کی روستنی چلی گئی تو یہ فیصلہ ہوا ہے لیکن یہ اتنی اہم گھٹنا اتنی امپورٹنٹ بات پتہ نہیں کیوں جو بھی ریزن ہو اس کے پیچھے وہ کتابوں سے غائب ہے چھمپارن کی تحاس پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں تقریباً ڈیڑھ سو کتابیں تو میں نے خود مطالعہ کیا ہے تو کہیں بھی اس گھٹنا کا ذکر نہیں ملتا لیکن میں آرکائیو میں تین مرتی لائبرری میں چیزوں کو کھنگال رہا تھا تو پرتاب اکبار جو اس وقت کا ہے وہ اس اکبار نے بجابتہ اس گھٹنا کی ریپورٹ کی ہے اور وہ گھٹنا جو ہے وہ وہاں سے اس گھٹنا کے اور بات یہ ہے اپلیکیشن پر گھرلے کمیٹی ریپورٹ بنی تھی گھرلے کمیٹی ریپورٹ کے بارے میں کہایا تھا ہے کہ جب گھرلے بیسٹ مرنگال سے جب چھمپارن آیا تو اس کو کمیسنر نے اجازت نہیں دی کہ آپ ساٹھی کہاں جو یہاں جو سیکھ گلاب پر گاؤں تھا کہ آپ وہاں جائیں باوجود اس نے اپنی ریپورٹ میں پہلی لائن جو ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ مین سیکھ گلاب کا ہی ذکر کیا ہے بتایا ہے کہ جو پورا مومنٹ جو آنریش چمپارن میں ہوا وہ بیسٹکلی سیکھ گلاب کے وعیے سے ہوا اور اس ریپورٹ کی وعیے سے جو لوگ جیل میں تھے وہ لوگ جیل سے چھوٹے تین کٹھیا پرتھا دو کٹھیا پرتھا میں تبدیل ہوئی تو وہ اس ریپورٹ کی یہ رہی کہ اس کے لیے اس وقت کے اخباروں نے بھی پروٹیش کیا اس وقت کے نتاؤں نے بھی پروٹیش کیا لیکن وہ ریپورٹ باہر نہیں لائے گئی even 1917 میں گاندی نے بھی کئی بار کہا کہ وہ ریپورٹ لائی جائے صاحب نے تاکہ وہ ہمیں اس سے مدد ملے لیکن وہ ریپورٹ نہیں لائے گئی even 1999 میں Oxford کے ایک رائٹر ہے جو فرنچ میں کتاب لکھتے ہیں جائے کچ پوچے داس ان کی کتاب انگلیس میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی Oxford نے اس کو چھاپا ہے تو اس رائٹر بھی لکھ رہا ہے کہ جو ہے وہ جو گورلے کمیٹی ریپورٹ جو تھی وہ کہیں منجرام پہ نہیں یہاں پہ یہاں کانفرڈینسیل تھی وہ غیب ہے اور وہ کسی بھی آرکائی میں موجود نہیں ہے لیکن اس کتاب کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے رائٹر کے پاس وہ گورلے کمیٹی ریپورٹ ہے اور اس ریپورٹ کو ہم نے اس میں شامل بھی کیا ہے تو اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہیں جسے سیکھ بلاب گاندی کے آنے کے بعد ایکٹیو رہتے ہیں آج سے تقریباً سو سال پہلے 1917 میں اکتوبر مہینے میں بخریت کے موقعیں سے دنگا ہوتا ہے بیف کو لے کر اس میں بھی شیخ گلاب سب سے آگے ہوتے ہیں سانتی کمیٹی منہ جاتی ہے اس کے ادھیک جو ہے وہ شیخ گلاب منہ جاتے ہیں تو کافی ساری چیزیں ان کے ایسے ایسے کرنا میں ہیں جب آپ پڑھیں گے کتاب میں تو آپ کو ملیں گے جو بہت دلچسپ بھی ہے اور لگتا ہے کہ ہاں ایسا کوئی ہے اور یہ کتاب آج اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج جو دیش میں کسانوں کی حالت ہے خاص طور پر تو مجھے لگتا ہے کہ آج ملک کو ایسے سے گلاب ہزاروں کی سنکھیہ میں چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت جو ظلم کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں تھا تو سرے گلاب اٹھے تھے آپ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ انیس سترہ انیس سترہ میں سنتیگ انیس سترہ میں شاہ گلاب صاحب نے ایک کسان آنزورنگ کا شروع کیا تھا اور اس وقت بھی اس وقت جو پرستیتی پیدا ہوئی انیس کے اندر اس وقت بھی پیدا ہوئی تھی تو اس وقت جو پرستیتی اسے آپ کس نظر پر دیکھتے ہیں دیکھئے میں چمپارن کے سندر میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ وہاں کا ہر کسان یہ بات کہتا ہے کہ نیلہے چلے گا نیلہے آگئے یعنی پہلے نیل کی کوٹی تھی اب جو ہے وہاں پر چینی مل کی کوٹی ہے اور آج جو ہے چمپارن کی اگر ہم بات کریں اس کے سندر میں بات کریں تو وہاں کی کسانوں کی حالت انگریجوں کے وقت سے بھی جادہ بہتتا ہے ٹھیک ہے کسانوں کے انگریجوں کے وقت جو ہے کبھی بھی کسانوں کے ایجیٹیشن پر فائرنگ نہیں ہوئی تھی لیکن آج اسی شتابدی ورس میں کسانوں کے ایجیٹیشن پر فائرنگ ہوتی ہے لوگوں بولی لگتی ہے ٹھیک ہے کبھی کسان انگریجوں کے دور میں کبھی بھی کسانوں کو آتندہ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی لیکن آج اسی چمپارن میں ستابدی ورس میں جو ہے دو کسانوں نے آتندہ کیا جس کی کہیں کسی میڈیا نے کہیں کسی نے چرچہ نہیں کی شاید پیر محمد منیز ہوتے تو مرنے والے کسانوں کی بات ضرور لکھتے پرتاب اکبار میں تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے ضرورت ہے دوسرا یہ انگریج تو انہوں نے تین روپے کا جو ہے منتلی ٹیکس لگایا اس کا جو ہے شیخ گلاب اور ان کے تمام ساتھیوں نے ویروت کیا لیکن آج جو ہے وہ ایک گھنٹے کار کسانوں کو ڈیرھ سو سے لے کے دو سو تین سو روپے تک دینا پڑتا ہے اور کوئی کسان کوئی کسان نیتا اس کا ویروت نہیں کرتا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ہے اور شیخ گلاب آج بھی ریلیونس ہے سمجھنا ہوگا خاص طور پر جو کسانوں کی رہنمائی کی بات کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی شیخ گلاب کو سمجھنا ہوگا کہ شیخ گلاب نے کیسے کام کیا تھا کیا ان کی رن نیتی تھی کس طرح سے انہوں نے سنگٹھن بنایا کس طرح سے لوگوں نے اور انگریجوں کے خلاف جبکہ اس دور میں لوگ کہتے ہیں کہ مو کھولنا بہت ظلم تھا اگر انگریج کسی کے گھر کے سامنے سے کجر گئے تو سارے لوگ جو ہے وہ گھر میں ڈر کے بھاگ آتے تھے لیکن اس دور میں نہ انہوں نے صرف مو کھولا بلکہ وہ ان کو مارا پیٹا بھی ان کے لیے ہنسک ہو کے لڑائی بھی لڑی اور اس کی انہوں نے قیمتیں بھی چکائی انگریجوں نے ان کی جمین حڑا پلی ساٹھ بگا جمین جو ہے انگریجوں نے ان کی نیلام کر دی ان کو جیل میں ڈالا گیا اور کئی طرح کی قصے کاانیاں ان کے بارے میں تو انگریجوں نے تو ان کی جمین چھنی تھی لیکن ہم لگتا ہے کہ ہم بھارتیوں نے ان کی پہچان بھی چھن لیا وہ اتحاس کے پندے میں دفن ہو کے رہ گئے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو آج بھی ہمارے لیے پیڑنا سروت ہے آج اگر دیش میں کسانوں کی احالت دیکھی جائے تو آلموسٹ چمبرن کی بات چھوڑ دی جائے تو پورے دیش میں آپ دیکھ لیجئے مد پردیش میں کیا ہوا یا ابھی جو دو تین دن پہلے خبر آئی کہ اترا خند میں کسان بنیاد انتہا کرنے اپنے خودگرسی کرنے کوشش کی یا پورے دیش میں جو ہے آنکھڑے ہیں آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شیخ بلاب کو نیسنل لیول پہ جاننے کی ضرورت ہے اور ان سے پیڑنا لینے کی ضرورت ہے